بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو ہمیں بتانے جا رہی ہوں یہ وہ بہن بھائی کر سکتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں جو سامنے والا ہے اس کے دل کا حال معلوم ہو جائے اور ہم اس کے دل کا تمام حال معلوم کر سکیں جیسے ہی آپ کے سامنے آپ کا کوئی دوست احباب یا کوئی رشتہ دار یا کوئی بھی آپ کا جانے والا سامنے آئے گا تو جو وہ کہنا چاہے گا یا جو وہ کہنا چاہتا ہے یا اس کے جو بھی دل میں ہوگا آپ کے سامنے واضح کتاب کی طرح کھول جائے گا آپ اس کو دیکھتے ہی اس کے تمام دل کا حال آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ بھیان کر دیں گے اگر جو بھی یہ چاہتا ہے جو بھی میرا بہن بھائی چاہتا ہے کہ دلوں کے حال یا دلوں کے بعد لوگوں بھی معلوم ہو جائیں تو صرف وہ تین ہفتے تک روزے رکھیں اور ترک کے جلالی کریں ٹھیک ہے صرف ترک جمالی ارلے جلالی بہت بڑا ہوتا ہے اس لئے آپ ایسا کیجئے گا ترک جمالی نہیں جلالی کیجئے سوری جلالی نہیں جمالی کی کر لیجئے گا چھوٹا عمل مطلب کے شروع کیجئے گا یہ آپ کی آسانی کے لئے ہی بتایا ہے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ جب جلالی عمل کرتے ہیں خدا نہ خلصہ کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو یا غلطی نہ ہو جسے آپ کو پریشانی ہو اول آخر آپ نے دروشے پڑھ لینا ہے 101 مرتبہ یا پوری ایک قسمی اس کے بعد جو اسمہ مبارک سکریم پر چل رہے ہیں وہ آپ نے ایک ہزار مرتبہ لازم پڑھنے ہیں تمام اسمہ مبارک کو ایک ہزار مرتبہ لازم پڑھیں گے اور اس کے بعد جو آپ کو دعا بتائی جا رہے گی اس کے نیچے کی سکریم میں جو دعا آپ کو بتائی جا رہی ہے یہ بھی آپ نے اس مبارک کے بعد تین دفعہ آپ نے پڑھنے ہیں اور سے دوبارہ عمل کی تفصیل سن لیں اول آخر ایک سو ایک مرتبہ دروش شریف اور روزانہ ایک ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور دو سے تین ہفتے تک آپ نے روزے رکھنے ہیں اگر آپ کوشش کریں انشاءاللہ پہلے ہفتے میں ہی کامیاب ہو جائیں نہیں تو پھر دوسرا دوسرے نہیں تو تیسری ہفتے تو تین ہفتے تک آپ روزے رکھیں گے تر کے جمالی کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ کو میں نے پہلی بھی ویڈیو ریجب کی دعا اور جو طریقہ آپ کو سمجھایا ہے وہ طریقہ آپ کریں گے اس کے بعد آپ نے جو سکرین پر کچھ نام جو ہے وہ چل رہی ہیں وہ آپ نے پڑھ لیا ہے اور ایک ہزار مرتبہ اس کے بعد تین مرتبہ جو دعا ہے وہ بھی سکرین پر چل رہی ہے وہ آپ نے لازمین پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ لازم پڑھنی اکیس روز کے بعد اثرات جو ان سے ہیں آپ کے پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے ہی آپ کے سامنے کوئی شخص یا کوئی خواتین یا کوئی مرد یا آپ کا بہن بھائی عزیز و پارے میں سے کوئی بھی آئے گا جس کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا اس کے دل کا حل معلوم کرنا چاہتے ہیں تو تمام کا تمام جو بھی عمل یہ بھلا کرے گا اس کے پر ظاہر ہو جائے گا انشاءاللہ امید پکتہ رکھیں مضبوط دل سے عمل کریں انشاءاللہ ضرور کا ہمیں ابھی ہوگی ابھی کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے تو کمرس پوکس میں ضرور کمرس کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اور میری چینل کو آنے والے تمام ویڈیو کو ضرور دیکھیں کریں اور جو بھی میں آپ کو کہتی ہوں عداب کا تو عداب حاصرات شرائط کا جو میں نے نو شرائط آپ کے ساتھ شیئر ہی ہے اور دوسری شرائط شیئر ہی ہے وہ خوشگوہوں کا استعمال تو آپ دیکھئے گا جو بھی آپ عمل کریں گے انشاءاللہ پہلی عمل میں ہی اگر آپ خیار ہر چیز کا رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اسی جیسے چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعویوں میں یاد رکھئے گا اور میری آنے والے یہ ویڈیو کا انتظار کیجئے گا انشاءاللہ آنے والے ویڈیو پسخیر موقع پہ ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ پرہی گوشت مچھلی انڈا دود دہیں لسن پیاز یہ سب سے پرہیس کریں اور ہستے ذائقہ سیدکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشاء ہم بستری جنابت سر کے بار کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیس میں آتا ہے ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیس جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی ہے تو بلکل نہیں پہنی موزے جو لیدر کی بنی ہے وہ بھی نہیں پہنی ہے جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی اور جمالی کے پرہیس کی سمجھ نہیں آتے تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتوانے سبزییں کھا سکتے ہیں وہ بھی ابال کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو ٹھیک ہے گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بالکل لائٹ صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکات لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازمان آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگانے دین ہیں انہوں نے چاند کی چورہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا چاہے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رگے ہیں کوئی سامیت نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے ٹھیک ہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بھد کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بھد والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنای ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط ممبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مددی نظر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عدابوں کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا کریں تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائطوں کو دیکھ کے عداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی جو جادوی اگربتی ہیں جو مقلات پر یہ ہمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کی کھیجتی ہے روحوں کو کھیجتی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ کر دیکھ سکتے ہیں اور جس نے ملینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت زیادہ ضرور ہوتی ہے تو میرے والد صاحب نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ انہوں نے ہم تڑھائی کی ہوتی ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور جو ہیں حاضرات کا نظور ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسے کو ملتی جاتا ہے تو حدیعہ آپ لازمان اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ عمل شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا جو ہے مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں تو الحمدللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ وہ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پیدا کر دی ہیں جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکاہ دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ وہ حدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ حدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرزی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیان کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ جو بچوں سے آپ کے دعا کی جاتی ہے وہی بچے آپ لوگوں کا جو دیا ہوا ستتا جاریا ہے یا وہ حدیعہ ہے وہ ان بچوں کے استعمال میں ہے جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کے عمل کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو حدیعہ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو فیس بیل آپ بھی ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائط نمبر چھے بتاتے ہوں عمل میں حصار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاصہ پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں نے تو ذکوات ادا کی جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ الحمدلیلہ اللہ کے حکم سے ان کی پیچھے ہم دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے میرے والد صاحب دعا کرتے ہیں میرے مدرسے والے دعا کرتے ہیں مدرسے کے بچے دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم مدرسے میں بھی اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو وہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں گے نہیں ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے عمل میں حسار جو بھی آپ کو بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت الکرسی سات بار تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ داہرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں جہاں دو دو تک پھوک مارے ہیں اور دائرے کو بھی حسار سے قائم کرنے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کی حفاظت رہے گی کوئی بھی چیز کوئی اگر آپ حمزاد موقعات یا پری کا عمل کرتے ہیں یا ان کو حاضر کرتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پرنسا سکتی وہ اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی کیونکہ یہ عمل کی جو شرائط ہیں یہ میں نے لازم آپ کو بیجی ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب شرائط جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں بھی کوئی اور سے سن لیں اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشاہ چھونا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین سرس افیوم شرائط ہر قسم کی اور درین سوفٹ درین ٹھیک ہے اور بیئرز ہوئی رہا ہر چیز تو وہ نعوذ باللہ یہ تو ویسی حرام چیزیں ہیں تو جو سوفٹ درین ہوئی رہا ہوں بھی ان کو بھی نہیں آپ نے پینا کیونکہ کیا پتہ یہ کسی یار مسلم نے بنائی ہو عمل میں جب جمالی جلالی پر عیس آتا ہے وہ بہت پڑا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی یہ ویسی بھی بتا دیا گیا اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں قدم رکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ میں پاس جو مکنہ بھی سی اکل بکتی ہے اس کو ضرور جلائیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے اب دوبارہ پھر بتا رہی ہوں اس کا تھوڑا سا ہدیہ ہے وہ آپ ہمیں دے کر وہ خرید سکتے ہیں اس کا ہدیہ دے کر آپ کو وہ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو ٹی سی آس کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ داکت کے دور ہے تو داکت کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت سانی ہر علاقے میں جس طرح کا پرسیجر ہوتا ہے وہاں پر ان کے پتے پر لازمان پر جا دی جاتی ہے کیونکہ ہمارے مدرسے والے سب کو یا تو اسے ٹی سی آس سے دیتے ہیں یا پھر داکت کے وریے ان تک الحمدلی اللہ پہن جاتی ہے یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لئے یہ بتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نہیں بتا اگر آپ اگر وقتی لے بھی آگے یا پوشٹ کر دیمی یا سینٹ کر دیمی تو فوراں ادھر سے ورسے والے پوشٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر دو جو تلس مانی کاجل ہیں جس کو جیسے لگاتے ہیں حاصلات کا نزول ہو جاتا ہے ساتھ میں تلس مانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تاویز دیتے ہیں تو جیسے ہی آپ اس تاویز کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراں حاصلی لازم ہو جاتی ہے اس کاجل کے ساتھ آپ کو تاویز بھی ہم سینٹ کرتے ہیں وہ تاویز بھی دیا جائے گا اور وہ آپ نے تاویز کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاصلات کا نزول فوراں ہو جاتا ہے اگر آپ پری کی حاضری کرواتے ہیں تو سخیر کرتے ہیں تو وہ تاویز ضرور ضرور جلانا پڑتا ہے یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطم شرائط بتائی ہیں ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے تھوڑا سا حدیعہ ہے اس کو خرچ کرنے میں آپ کی کا فائدہ ہے آخرت میں تو آپ کو اس کا جروس باب ملے گا کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہیں جو دعا کرتے ہیں مدرس سے کہ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مدنظر رکھ کے عمل شروع کریں میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمٹس آ رہے ہیں عمل شروع کر رہے ہیں لیکن میں ہرزار تو اپنے ویڈیو میں کہتے ہوں کہ عداب کو خاص خیال رکھیں لیکن کوئی عداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا تو اسی لئے یہ دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے عداب کا کیا طریقہ ہے اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے چاہئے کو سسکرائب کر لے تاکہ آنے والے تمام ویڈیو مقلات اور حمزاد اور پریوں پر ہے تو میں چاہتے ہوں اچھے اچھے اپنے علم کو آپ تک پنچھا دو اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا اجازت دیجئے گا اپنا خیال دیکھیں گا اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ نوٹفیکشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں دلادہ مجھے موسیقی